السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اس ویڈیو میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جمعات الودع کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مددزلو العالی برہ صغیر میں عام طور سے رمضان کے آخری جمعہ کو جمعات الودع کہا جاتا ہے یعنی رمضان کی رخصتی والا جمعہ ہے اس کے بارے میں لوگوں میں بہت سی باتیں بھی مشہور ہو گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جمعہ کو جمعات الودع کہنا میں نے برہ صغیر پاک و ہند کے علاوہ کہیں اور نہیں سنا اور لوگوں میں جو باتیں اس کے عوالے سے مشہور ہیں کہ اس دن کو عید کی طرح کا کوئی درجہ دیا جاتا ہے اور اس دن میں کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے تو یہ باتیں بھی اس انداز میں درست نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعات الودع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اور نہ ہی اس دن کے لئے کوئی خاص عبادت مقرر فرمائی اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسی پر عمل فرمایا البتہ اس دن کے اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے یقیناً زیادہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں آنے والا جمعہ ہے اور اس کے بعد اس سال رمضان میں کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا ویسے تو رمضان میں ہر جمعہ کا دن برکتوں والا ہوتا ہے لیکن اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا اس لحاظ سے اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے اور جس بدر اس دن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے لیکن اس عبادت میں بھی کسی خاص طریقے کو متعین نہیں کرنا چاہیے اب جبکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے تو دو کام ایسے ہیں جس کا ہر مسلمان کو احتمام کرنا چاہیے ایک عبادات کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کریں دوسرے عبادات میں کوتائیوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ